ناظرین بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر فیصل فیاض زبیری کے ساتھ دائمی خانسی کے متعلق آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکس صاحب جیسے کہ تذکرہ ہو رہا تھا کرونک کف کا اور ہم لوگ پہنچے تھے علاج تک جس میں بات ہوئی تھی کف سرپس کی ڈاکس صاحب کف سرپس کے بعد سب سے امپورٹنٹ دوائیں جو کہ لوگ عموماً استعمال کرتے ہیں خود بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر مالج کے مشہورے سے بھی وہ ہیں انٹی الرجی عدویات تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انٹی الرجکس کا استعمال بزاعتے خود شروع کر دینا کے ساتھ تک درست ہے اور کیونکہ استما بھی دیکھا جائے تو ایک طرح کی الرجی ہے اور الرجی ایک بہت بڑی وجہ ہے کسی بھی طرح کی خانسی کی جیسے پوسٹ نیزل ریبلنگ کا معاملہ بھی الرجی کی بنیاد پر سامنے آ سکتا ہے تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ الرجی کا صحیح علاج کیا ہے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے خالی الرجی کی ہم جات کریں تو پندورا بکس کھل جائے گا لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم ریسٹرٹ کریں اگر اس کو اپنی بات کریں استما اور پوسٹ نیزل دریپ کے حوالے سے تو اس میں دیکھیں انٹی الرجی کی میڈیسنز سپیشلی جو ہے انٹی اسٹیمنز کا بقاعدہ اس میں رول تو ہے تو وہ لینا اور ایک محدود ٹائم تک لینے کی ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے اکثر کہ لوگ سالہ سال سے لیتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اگر ہم یہ نہ لیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس میں میں یہی کہوں گا جسے خاص طور پر یہ وہ لوگ میں نے دیکھا ہے جو پوسٹ نیزل دریپ کے مریض ہیں تو وہ سالہ سال سے انٹی اسٹیمنز ایک برینڈ دوسرا برینڈ چینج کرتے رہتے ہیں یا وہ ایک ہی برینڈ کو سٹک کرتے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ اس کی روٹ کاز پر کام کرنا چاہیے جس میں اب الیرجی گرانائٹس میں مختلف قسم کی نیزل سپریز ہیں تو وہ ہیں اس میں بھی انٹی اسٹیمن والے بھی ہیں اور سٹیروائڈ والے بھی ہیں تو دیپینڈنگ کے کیا آپ کی صحیح تشکیص ہے اس کے سال سے کیا جائے لیکن سالہ سال ایک ہی چیز کو اترے لمبے عرصے تک استعمال کرنا بھی کچھ مناسب نہیں انٹی اسٹیمن کے حوالے سے میں ایک چیز اور آپ سے پوچھیں چاہوں گا کہ کیا یہ عدویات خواب آور بھی ہوتی ہیں دیکھیں اس میں دو قسم کی میجر میں آپ کو ارز کروں کہ ایک ہے سیڈیٹنگ والے یعنی جس سے نیند آتی ہے اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور ایک جس میں نیند نہیں آتی لیکن پرسنلی لوگوں کا ایکسپیرینس اور جو بھی ہے ہم پیشنٹی جو ایون جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ خواب آور نہیں ہے اس کو لینے سے بھی نیند آتی ہے کچھ نہ کچھ تو کچھ نہ کچھ یہ ظاہر اس کے نسبت ریلیٹیولی بہت کم لیکن اس سے بھی مندے کو ڈراؤزینیس اور اس طرح فیل ہوتا ہے آپ نے بتایا تھا یہ دوائیں کچھ خاص محدود مدت کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں مریضوں سے یہ مدت کتنی ہونی چاہیے سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انڈر لائنگ ڈیسورڈر کیا ہے اس کے حساب سے ہے کچھ کیسز میں تو آپ لمبے عرصے بھی دیتے ہیں سکین کے ڈیسورڈرز ہیں فار ایکسیمپل جو ایکزیما ہے تو کافی عرصے دینی پڑتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ مولج اور مرز کی بنیاد پہ ہے بیماری کی نویت پہ ہر مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ بس رات کو ایک گولی اٹھائے اور روز کھانا شروع کر دیں مقصد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تشخیص کیا ہے اور اس کا علاج سب سے بنیادی مسئلہ جو علاج صحیح ہونے کا ہے وہ تشخیص ہے اگر تشخیص صحیح ہے تو پھر علاج بھی صحیح ہوگا میں نے ارس کیا رہا کہ انٹی اسٹرمین کھانے سے دمہ کیوں نہیں ہوگا کنٹرول نہیں ہوگا جتنی مرضی آپ کھا لیں انٹی اسٹرمین اگر آپ کو ایستما ہے کچھ نہیں ہوگا اور آپ کو ریفلکس ہے تو انٹی اسٹرمین کھاتے رہے ہیں آپ بھلے اس سے کوئی آپ کی خانسی پہ اس پہ ایفیکٹ نہیں پڑھنے والا ہے یعنی علاج کا صحیح زاویے میں ہونا صحیح زاویے میں ہونا ضروری ہے اور صحیح تشخیص ضروری ہے کیونکہ میں نے ارس کیا رہا کہ یہ بالکلڈ ڈائیورس ہیں جیسے آپ نے ارس کیا خانسی کی وجہ کا چیس یعنی پیپڑ سے کوئی تعلق ہی نہیں جیسے ریفلکس ہے یا بلڈ پیشر کنٹرول کرنے کی دوہ ہے ایسینی بیٹر ہے تو اس کا تو کسی ہی سسٹم سے آپ کے ہارٹ لنگ سے کسی سے تعلق نہیں ہے بظاہر ڈائریکٹ لی تو لیکن وہ خانسی کی وجہ بنتا ہے اب اس کے لیے ہم غلط علاج کرتے ہیں خانسی کے کشیر پیتے رہے ہیں انٹی اسٹرمین پیتے رہے ہیں تو بالکل بیجا ہے میں سٹریس اسی بات پہ کروں گا اچھا راک صاحب وقت کے ساتھ ساتھ پولوشن کا کافی تذکرہ آتا جا رہا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے دھواں ایک بہت بڑی ایسی چیز ہے جس کے ماحول میں آتا ہی فوراں انسان کو خانسی شروع ہو جاتی ہے اس حوال سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مختلف ایسی چیزیں ہیں جو ہم گھروں میں بھی استعمال کرنے لگ گئے ہیں جن پر شاید اتنا زیادہ غور نہیں کیا جاتا مثلا جب سے ڈینگی وغیرہ یا مچھروں کی بنا پر پھیسنے لی بیماریوں کی بات آئی ہے تب سے کوئلز کا استعمال بڑھ گیا ہے اسی طرح سے شیشہ جس کے اوپر قانونی طور پر پابندی بھی لگ چکی ہے کہ پبلک پلیسز پر اس کا استعمال نہ کیا جائے وہ ایک ایسا گناہ تھا جس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تو سموکرز کو میں یہاں پر پھر بھی اتنا ایج دینا چاہوں گا کہ کیونکہ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط جانتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں تھیں جن کو انسان غلط جانتا بھی نہیں تھا اور کر رہا ہوتا تھا تو کیا یہ بھی وجہ بن سکتی ہیں گھر میں کسی بھی فرد کو ایک مسلسل ہونے والی ٹرگرینگ فیکٹرز پریسپیٹیٹنگ فیکٹرز کہتے ہیں اور میں آپ کو ارز کروں کہ کراچی کے اندر تو یہ تو ہے جاندار بھی ریسپونسبل ہے جس میں کوکروچ لال بیک یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کئی سٹیڈیز میں دیکھا گیا ہے کراچی میں خاص طور پر لوگ فلیٹس میں اپارٹمنٹ میں رہنے کا رواج زیادہ ہے جو کنجسٹڈ ہیں پروپرلی وینٹیلیٹڈ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے ویسٹ اوپن نہیں ہے کروس وینٹیلیشن نہیں ہے یہ سب چیزیں ہیں ایک ہی جگہ میں زیادہ لوگ رہ رہے ہیں تو اس میں چاس ہوتا ہے صفائی ستھرائی رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اس میں جو سب سے ہمیشہ سٹیڈیز میں پروون ہیں وہ ڈسٹ مائٹس ہیں جو ایستما فور اگزیمپل اور لرجی کا باعث بنتی ہیں خالی ایستما نہیں اور بھی جہاں بھی ہوئیں گے لرجی کا باعث بنیں گی تو مقصد یہ ہے پولوشن میں دھوان جہاں آپ نے عرص کیا یہ جو موسکیٹو ریپیلنٹس تو ایسا ہی یوز کریں جس میں اوڈر نہ ہو اور سموک نہ جنریٹ ہوتی ہو یقیناً یقیناً جو ان کو سانس کی بیماری ہے ان کو اس سے اٹیک پریسپیٹیٹ ہو سکتا ہے اور ان کو اگر سانس کی بیماری نہیں بھی ہے تو کئی لوگوں کو صرف خانسی کا دورہ پڑ جاتا ہے تو وہ بھی اس سے پریسپیٹیٹ ہو سکتا ہے فیوم سے تو فیوم انڈیوز بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے اندر تو ان چیزوں سے بھی انسان کو احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے اشنو صاحب اگر خانسی سے کوئی انسان اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہو تو اس کو کس طرح کے اقدامات پر عمل کرنا چاہیے لیکن جو اربن سٹیز ہیں خاص طور پر یا کوئی بھی ایون رورل ایڈیاز بھی لے لیں تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ اچھی طرح سے اپنے ناک کان گلے کو صاف رکھیں صاف رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ناک کو اچھی طرح اگر ہم اگر جو وضو کرتے ہیں تو وضو اچھی طرح پانچ ٹائم کر لیں تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے ناک اور گلہ بلکل واش ہوتا ہے بقاعدہ تو بہت وہ اچھا کلیننگ ہوتی ہے آپ کی ناک کان گلے اگر جو لوگ نہیں کرتے ہیں تو وہ کمسکل ناک کان گلے کو اپنے کو صاف رکھیں تو وہ رکھنا بہت ضروری ہے اس جیسے صبح جانے سے پہلے کریں اور گھر آکے تو خاص طور پر اپنے ناک کے اندر نیم گرم پانی سے اس میں ہلکا سا نمک ڈال لیں ہلکا دیریکٹ کرم پانی ناک میں بلکل لگے گا اور آپ کو تکلیف دے گا خاص طور پر اگر آپ کے اندر سوزش زیادہ ہے ناک کے اندر تو تو اس میں بہتر ہے کہ ہلکا سا نمک اس میں ملا کے وہ کھینچیں پیچھے ہلک سے نکال لیں صاف کر لیں پھر ناک کو بلکل اچھی طرح صاف کر لیں سونے سے پہلے خاص طور پر تو یہ ایک ریمیڈی سی ہے جنرل سی جو مین پرپس صرف یہ ہے کہ صاف ہو جائے اندر جو الرجن بیٹھے ہیں وہ سٹک نہ کریں اپنا ریسپونس نہ دیں اور صاف ہو جائے ناک کا پیسج کھل جائے اس سے کئی چیزیں ہیں گلے میں سوزش گلے میں کچھ کچھ ہونا اور سور تھروٹ ہونا اور گلے میں کچھ چیز کانٹے چوب رہے ہیں یہ بڑا الاندر کومن سمٹم ہے لوگ آتے ہیں ہمارے پر کہتے ہیں یہاں پہ نیچے ادھر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ یہاں پہ کانٹے چوب رہے ہیں ہمیں یہاں پہ کچھ چیز ہے تو یہ سب چیزوں پہ فرق پڑ سکتا ہے دوائی کے ساتھ ساتھ دروس صاحب آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ٹی بی بھی دائمی خانسی کی وجہ بن سکتی ہے اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کن لوگوں کو صفحہ اول میں شمار کیا جاتا ہے ٹی بی کے حوالے سے یا کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ جو خانسی آ رہی ہے یا جو طبیعت کے خرابی ان کے اندر ہو رہی ہے اس کی وجہ کہیں ٹی بی تو نہیں یہ وہ لوگ ہیں سب سے پہلے جن کے گھر کے خود کوئی نہ کوئی فرد اس وقت ٹی بی کے علاج میں اتلا ہے ٹی بی کا علاج ہو رہا ہے یا ریسنٹلی ختم ہوا ہے جی اگر ان میں سے کسی کو خانسی شروع ہو جائے اور ختم نہ ہو اور پرسسٹ کرنے لگ جائے اور اس میں یہی علامتیں ہیں کہ رات کو بخار رہنا شام کے ٹائم پہ بخار ہونا وزن کا کم ہونا خانسی رہنا اور کبھی کبھار خون آ جانا خانسی میں ضروری نہیں کہ ہر بار خون آئے خون نہیں بھی آ سکتا جنرلی الہیلت ہونا اور جنرلی اپنے آپ کو ویک محسوس کرنا اور وزن کا کم ہونا یہ سب باتیں ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے خانسی کے ساتھ اگر وزن کم ہو رہا ہے تو یہ سیریس بات ہے چاہے وہ کسی قسم کی بھی خانسی ہے خانسی کے ساتھ وزن نہیں کم ہونا چاہیے تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے بندہ یا خواتین ہیں یا وہ ہیں مرد ہیں تو اگر وہ دیکھیں کہ خانسی جب سے پچھلے تین مہینے یا ایک مہینے سے مجھے خانسی ہے اور میرا وزن بھی مسلسل کم ہو رہا ہے تو یہ بڑا سیریس سمٹم ہے اس میں ٹی بی بھی ہو سکتی ہے اگر خدا نہ کرے کینسر بھی ہو سکتا ہے depending on کیا وجوہات ہیں وزن کا کم ہونا خانسی کے ساتھ یہ بہت ہی بڑا الارمنگ سمٹم ہے ٹراثرین میں پہ تھوڑے درگری باتوں کا سلسلہ رکھتے ہیں ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمیشور بریک کا بریک سے واپس آ کر دائمی خانسی کے مطالق مزید بات کی جائے گی سٹے ویڈ اس